اللہ علیہ وسلم فَكَانَا شَدِيدَ الْبَحْجَتِ بِيَوْمِ لِقَائِهِ سَخِيَّتْ دَمَعَتِ عَلَى يَوْمِ فِرَاقِ كَسِيرَتْ تَرْدِيدِ لِكَلَامِهِ فَكَانَا هو ضمیر اس کا جو ہے وہ انس حضرت انس رضی اللہ تعالی شدید الْبَحْجَتِ بِيَوْمِ لِقَائِ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے دن انتہائی خوش تھے بہت شدید الْبَحْجَتِ بہت زیادہ مسرت اور شادمانی میں تھے جس دن حضور سے کیا ہوئی ملاقات ہوئی وَكَانَا سَخِيَّتْ دَمَعَتِ عَلَى يَوْمِ فِرَاقِ اور جس دن حضور کا وسال مبارک ہو گیا تو آپ سے جدائی کے دن بہت زیادہ آنسو بہانے والے تھے سَخِيَّتْ دَمَع دم مانے آنسو سخیبہ نے سخاوت کرنے والے آنسو کی سخاوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے دن بہت زیادہ مسرت اور شادمانی میں تھے بہت زیادہ خوش تھے وَكَانَا سَخِيَّتْ دَمَعَتِ عَلَى يَوْمِ فِرَاقِ اور حضور کی جدائی کے دن کسرت سے آنسو بہانے والے تھے قصیرت تردید لِلِ کَلَامِ فِرَاقِ مانے جدائی لِقَا لَقَا ملاقات کو کہتے ہیں صحیح ہے وَإِنَّ رَبَّهُ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَقَافِرُونَ ایسی کچھ ہے قصیرت تردید لِلِ کَلَامِ تردید مانے ہوتا ہے کسرت سے دھورانا اور حضور کی باتوں کو کلام کو کسرت سے دھوراتے تھے قصیرت تردید لِلِ کَلَامِ تردید مانے دھورانا تقرار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کسرت سے دھوراتے تھے کسرت سے بیان کرتے تھے حضورتِ عَنَس حضور کی ملاقات کے دن بہت زیادہ خوش تھے اور آپ کے وسالِ مبارک کے دن جدائی کے دن بہت زیادہ آنسو بہانے والے تھے اور آپ کے کلام کو کسرت سے دھوراتے تھے حریصاً عَلَى مُتَابَعَتِهِ فِي أَفْعَالِهِ وَاقْوَالِهِ یہاں پر بھی اس کا جو ضمیر مرج ہے کانا کانا حریصاً حضورتِ عَنَس مُتَابَعَتِهِ پیروی کرنے میں تَابَعَ يُتَابِعُ اتباع کرنا پیروی کرنا فِي أَفْعَالِهِ وَاقْوَالِهِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال میں آپ کی پیروی کرنے کے بہت زیادہ حریص تھے وَكَانَ حَرِيصًا حَرِيصٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَنِي اُفُ الرَّحِيم حریص مانے حریص چانے والے تھے تو حضرتِ عَنَس رضی اللہ تعالی اپنے حضور اپنے کیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال اور اقوال میں آپ کی اتباع کرنے کے حریص اتباع کرنے کے بہت زیادہ اتباع کرنے کے چاہنے والے تھے حریص تھے صحیح نہیں يُحِبُّ مَا أَحَبَّ پسند کرتے تھے اس چیز کو جس کو حضور نے پسند کیا وَيَكْرَهُ مَا كَرْيَا اور اس سے ناپسندی کی اختیار کرتے تھے جس کو حضور نے پسند کیا وَكَانَ أَكْسَرَ مَا يَذْكُرُهُ مِنْ اَيَّامِهِ يَوْا مَان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ایام میں سے قصرت سے دو دنوں کا ذکر کرتے تھے وَكَانَ أَكْسَرَ مَا يَذْكُرُ مِنْ اَيَّامِهِ اور حضور کے جو دن تھے یا اپنی ضمیر کی طرف اپنے دنوں میں سے دو دنوں کا ذکر وہ قصرت سے کیا کرتے تھے یا امان یا وہ کون کون سے دن ہیں یحبو احبا یحبو باب ایفعال سے یحبیبو تھا حبابا ماددہ ہیں مَا احبا اس کو پسند کرتے جس کو حضور نے پسند کیا اور اس کو نا پسند کرتے جس کو حضور نے قَرِهَا يَكْرَهُم وَكَانَ أَكْسَرَ مَا يَذْكُرُهُ مِنْ اَيَّامِ یا امان اور حضور کے ایام میں سے دو دنوں کا یا اپنے ایام میں سے وہ دو دنوں کا کسر سے ذکر کرتے کونسا دن پہلا یَوْمُ لِقَائِ مَا اَوْلَا مَرْتِ ایک دن تو وہ کہ یَوْمُ لِقَائِ یعنی حضور سے ملاقات کرنے کا پہلی مرتبہ یعنی ان کے ساتھ یَوْمُ لِقَائِ ان کے ملاقات کرنے کا دن مَا او اپنے ساتھ یا حضور کے ساتھ مضور کے ساتھ ان کے ملاقات کرنے کا دن اول مرتن پہلی مرتبہ وَيَوْمُ مُفَارَقَتِ لَهُ آخِرَ مرتن اور جدائی کے دن کو اور ان کے لئے جدائی کے دن کو آخری مرتبہ یہ دو دن بہت کسر سے یاد کرتے تھے فَارَقَ يُفَارِقُ مُفَارَقَت اور ان کی جدائی کے دن کو لَهُ اپنے لئے آخر مرتن آخری مرتبہ سوئے میں آگیا فَإِذَا ذَكَرَ الْيَوْمَ الْأَوْوَلَى سَعِيدَ بِهِ وَانْتَشَاءَ کہتے ہیں جب پہلے دن کا ذکر کرتے ذکرہ یزگرو نصرہ ینسرو سے يَوْمَ الْأَوْوَلَى اور جب پہلے دن کا ذکر کرتے سعیدہ بِهِ تو اس سے کیا ہو جاتے ہیں بہت سعادت حاصل کرتے بہت خوشی محسوس کرتے بہت زیادہ نقبختی حاصل کرتے وَانْتَشَاءَ اس کا مانعہ یہ گویا کہ وہ ایک بہت زیادہ کیا ہے مستو کیا گویا کہ وہ ایک کیا ہے خوشبودار اور کیا ہے ترو تازہ ہوا کہہ سکتے ہیں اور ایک مانعہ میں یہ بھی ہے کہ اس سے کیا ہے چُست ہو جاتے اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہشہ بشہ ہو جاتے بشاش ہو جاتے ترو تازہ مانعہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب پہلے دن کا ذکر کرتے تو اس سے کیا ہے وہ اپنے لئے سعادت محسوس کرتے خوش نقبختی محسوس کا نقبخت ہو جاتے وَانْشَنَ وَانْتَشَاءَ اور کیا ہو جاتے ترو تازہ ہو جاتے وَإِذَا خَتَرَ لَوْ يَوْمُ السَّانِ اور جب ان کو دوسرے دن کا خیال آتا خیال آنے کے معنی میں ہوتا ہے اور جب ان کو دوسرے دن کا دوسرے دن کونسا حضور کی وصال کا دن اور جب ان کو دوسرے دن کا خیال آتا اِنْتَحَبَا تو سسکیاں لیتے وَبَقَا اور روتے تھے اِنْتَحَبَا بابِ افتیار سے تو کہتے ہیں وَإِذَا خَتَرَ لَوْ يَوْمُ السَّانِ اور جب انہیں دوسرے دن کا خیال آتا اِنْتَحَبَا تو سسکیاں لیتے وَبَقَا اور رویہ کرتے تھے وَابْقَا وَبَقَا مَنْحَوْ لَوْ مِنَ النَّاسِ اور ان کے اردگرد کے لوگ بھی رو جاتے تھے سسکیاں لیتے وَبَقَا مَنْحَوْ لَوْ اور رولہ دیتے یہاں ترجمہ کرتے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی رولہ دیتے تھے اب کائیوب کی مانے بابِ فال سے رولہ نہیں متعددی ہے مَنْحَوْ لَوْ جو ان کے اردگرد ہوتے مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے آپ نے اردگرد کے لوگوں کو بھی رولہ دیا کرتے تھے وَقَسِيرًا مَا كَانَ يَقُول اور اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے لَقَدْ رَعِيْتُ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَوْمَ دَخَلَ عَلَيْنَا وَرَعِيْتُ يَوْمَ قُبِضَ مِنَّا فَلَمْ عَرَى يَوْمَيْنِ يُشْبِحَانِهِمَا کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا دیکھا يَوْمَ دَخَلَ عَلَيْنَا جس دن وہ ہمارے پاس تشریف لائے دَخَلَ عَلَيْنَا ہمارے پاس داخل ہو یعنی مراد ہمارے پاس تشریف لائے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا يَوْمَ دَخَلَ عَلَيْنَا جس دن وہ ہمارے پاس تشریف لائے وَرَعِيْتُ يَوْمَ قُبِضَ مِنَّا اور میں نے دیکھا ان کو جس دن وہ ہم سے جدہ ہو گئے یا ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے وفات پا گئے يَوْمَ قُبِضَ مِنَّا ہم سے جو ہے وہ جدہ ہو گئے فَلَمْ عَرَى يَوْمَيْنِ تو میں نے کوئی ایسے دو دن نہیں دیکھے يُشْبِحَانِهِمَا جو ان دونوں کے مشابہ ہوتے ہیں فَلَمْ عَرَى يَوْمَيْنِ یہ صفت ہے يُشْبِحَانِ عَيَوْمَيْنِ تو میں نے کوئی ایسے دن نہیں دیکھے جو ان دونوں دنوں کے مشابہ ہوں تو حضرتِ آنس رضی اللہ تعالیٰ عن قسرت سے یہ فرمایا کرتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس دن وہ ہمارے پاس تشریف لائے وَرَعَیْتُ يَوْمَا قُبِدَ مِنَّ اور میں نے ان کو دیکھا جس دن وہ ہم سے جدا ہو گئے فَلَمْ عَرَى يَوْمَيْنِ يُشْبِحَانِ يُشْبِحَانِ عَيَوْمَيْنِ جو ان دونوں کے مشابہ ہوتے ہوں یا عمین ہے نا تو اس کے صفت بنے گا اب آگے دیکھیں فَفِي يَوْمِ دُخُولِ الْمَدِينَةَ عَذَعَ فِيَا كُلَّ شَيْن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں داخل ہونے کے دن میں یعنی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے عَذَعَ فِيَا كُلُّ شَيْن تو اس میں ہر چیز روشن ہو گئی عَذَعَ روشن ہو جانا روشن ہو جانا منور ہو جانا تو اس میں عَذَعَ يُذِعُ روشن ہو جانا زَوْءٌ کُلُّ شَيْن یاد آگا فائل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں داخل ہونے کے دن میں اس میں ہر چیز روشن ہو گئی وَفِي الْيَوْمِ السَّالِ لَذِي عَوْشَكَ فِي عَنْ يَمْزِعَ الْا جَوَارِ رَبِّهِ عَذْلَمَ فِيَا كُلُّ شَيْن اور اس دن الَّذِي عَوْشَكَ جس میں یہ قریب ہوا اور اس دن میں جس میں یہ قربہ قریب ہو گیا کہ اَنْ يَمْزِعَ الْا جَوَارِ رَبِّهِ کہ وہ اپنے رب کے قرب میں چلے جائیں گے اور اس دن میں جس دن میں یہ قریب ہو گئی بات کہ وہ یمزیہ جانے والے گزرنے والے مراد کے اپنے رب کے یعنی وفات ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنے رب کے قرب میں جانے والے ہیں لیکن کیا ہے وصال فرمانے والے ہیں اور اس دن میں جس میں یہ قریب ہو گیا کہ وہ اپنے رب کے قرب میں جا رہے ہیں اَذْلَمَا فِيَا كُلُّ شَيْن تو اس میں ہر چیز تاریخ ہو گئی اَذْلَمَا فِيَا تاریخ ہونا اَذْلَمَا اندھیرے میں ہو گئی ہو گیا اور اس دن میں جس دن میں یہ قریب ہو گیا یہ ہو گیا کہ آپ اپنے رب کے قرب میں جانے والے ہیں یا آپ وصال فرمانے والے ہیں تو اس دن میں ہر چیز تاریخ ہو گئی وَكَانَ آخِرُ نَذْرَةٍ نَذَرَتُهَا إِلَئِ يَوْمَ الْإِسْنَئِنِ ہینا کشفتِ السُتِّ سِتَارَةُ عَنْ حُجْرَتِ اور آخری نظر جو میں نے نظرتُّهَا إِلَئِ اور جو میں نے ان کو دیکھا یوم الْإِسْنَئِن پیر کے دن پیر کے دن مثال ہوا اور وہ آخری نظر وہ آخری دیدار جو میں نے پیر کے دن ان کے کیا ہینا کشفتِ السِتَارَةُ عَنْ حُجْرَتِ جس وقت پردہ ان کے حجر مبارک سے اٹھایا گیا ستار مانے پردہ ستائر جمع اور کشفا کشفا یکشفو سے کشفات مجھول جس وقت پردے کو ان کے حجر مبارک سے کھولا گیا فَرَائِتُ وَجْحَهُ كَانَّ وَرْقَتُ مُسْحَف تو میں نے آپ کے روئے انور کو دیکھا ایسا لگتا تھا قرآن پاک مصحف کا کیا ہے ورق سفید سوچنا آگیا جس وقت پردے کو ان کے حجر مبارک سے کھولا گیا اٹھایا گیا تو میں نے فَرَائِتُ وَجْحَهُ تو میں نے ان کے چہرے انور کو دیکھا قَانَّ وَرْقَتُ مُسْحَف گویا کہ وہ مصحف قرآن پاک کا ورق ہے وَكَانَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ وَقُوفًا خَلْفَ عَبِيْ بَكْرٍ اور لوگ ان دنوں حضرتِ ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے نماز ہو کیونکہ وہ بہت زیادہ طبیعت کمزوری آگئی تھی تو آپ نے حضرتِ ابو بکر کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں وَكَانَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ وَقُوفًا خَلْفَ عَبِيْ بَكْرٍ اور لوگ ان دنوں وقفا یقیفو سے وقوف مزدر اور لوگ ان دنوں حضرتِ ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوتے یَنْظُرُونَ إِلَئِ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے وَقَدْ قَادُوا اِنْ يَسْتَرِبُ اور قریب کا کہ وہ لوگ بے چین ہو جاتے استراب ہو جاتے بے چین ہو جاتے فَأَشَارَ إِلَئِمْ عَبُو بَكْرٍ تو حضرتِ ابو بکر ان کی طرف ان کو اشارہ کرتے ہوئے گھرماتے انیس بطور پھیرے رہو ثابت قدم رہو وَقَانَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ وَقَانَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ اور لوگ ان دنوں حضرتِ ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوتے یَنْظُرُونَ إِلَئِ اور حضورِ انگر کی طرف دیکھتے اور قریب تاکہ وہ لوگ بے چین اور استراب میں مبتلا ہو جاتے فَأَشَارَ إِلَئِمْ عَبُو بَكْرٍ تو حضرتِ ابو بکر ان کو اشارے سے فرماتے انیس بطور ثابت قدم رہو اور کیا ہے کسی طرح کی تزلزل کا شکار نہ ہو اور رکھت تو کسی طرح کی اس طرح کے اظہارِ افسوس نہ کرو کہتے ہیں پھر اشارہ یوشیرو بابی فال سے اشارہ کیا مادہ ہے اس کا شین واو رام حدہ اس کا اجوافِ استرابہ پیچین ہو جانا مسترب ہو جانا بے قرار ہو جانا استرابہ استرابہ تمت وفی الرسول علیہ السلام فی آخر ذالک اليوم فما نذرنا منظرا کان عاجب ایلینا من وجہ ہینا واریناہ ترابہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے آخر میں وصال فرما گئے یوم الاسنین میں اور پھر آخر اس دن کے آخر دن میں اس دن کے آخر میں آپ وصال فرما گئے فما نذرنا منظرا تو ہم نے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا کان عاجب ایلینا جو ہمارے نزدیک زیادہ ان کے چہرے انور سے زیادہ کیا ہو امدہ ہو یہاں کیا ہے تاجب خیز ہو حیرت انگیز ہو امدہ ہونے کی معنی لگتے ہیں وما نذرنا منظرا تو ہم نے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا کان عاجب ایلینا جو ہمارے لئے ہیں سب ان کے چہرے انور سے زیادہ جا ہو یہ تاجب خیز ہو ہینا واریناہ ترابہ وارا یواری معنی ہوتا ہے ڈھام دینا چھپا دینا جس وقت ہم نے انہیں مٹی میں کیا چھپا دیا واریناہ جس وقت ہم نے انہوں کو مٹی میں چھپا دیا حضرت فاطمہ جو ہیں انہوں نے جو ہیں فرمایا کہ اے مٹی تجھ نے کیسے گوارہ کر لیا کہ تُو نے میرے ابباجان کو اپنے اندر سما لیا اور حضرت فاطمہ کا حال اتنا خراب ہو گیا کہ وسال کے بعد چھ مہینے بعد بھی ان کا بھی وسال ہو گیا نہیں جنادہ جنادہ ایسی لوگ آتے رہے نہیں اور فاطمہ ان کی فاطمہ ہی جنادہ لے جا کر کے زفن کر دیا گیا تھا کوئی مرد دیکھنا سکتا کس نے پڑھایا ہوتا یہ تو ہم نے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا جو ہمارے نظر ان کے چہرے سے زیادہ عمدہ ہو ہینا وارائنا وارا یواری وارا یواری باب مفالت سے چھپانا ڈھاپ لینا جو تراب مانے مٹی جمع اتربا جس وقت ہم نے انہیں مٹی میں چھپا دیا یا ڈھاپ دیا اور چلیں کل ہو جاگا مرسو کیسے کل ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم